انہوں نے جاری کیا ہے آج پھر اس کے ایک نیا اپیسوڈ اس کی ایک لئی خسد جسے ہم یہاں اس مقام ہائی ویکم کی اس مسجد سے آپ کی معیت میں سب بیٹھ کر اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک اور اضافہ فرمائیں اپنے سینوں کو کھولیں اپنے دلوں کو کھولیں اس کیفیت کے ساتھ کہ جب کردار سازی کی خیرات بند رہی ہو جس نے اپنے دل کا دروازہ کھولا اسے جب نور ملتا ہے تو اس کی کیفیتیں چہروں سے آنکھوں سے ظاہر اور باطن سے ہر ایک سے ظاہر ہوتی ہیں اللہ کی صدا میں حضور سے خودالام اپنے گفتو کا آغاز کریں گے اللہ 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 بڑی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نمازیں عشق کا وقت تو ہو گیا اور آپ نے تھوڑی سی تھاخیے کی اجازت بھی دے دی ہے پتہ نہیں وہ تھوڑی اجازت کتنی ہوگی اور جب گفتگو ختم ہوگی تو سمجھیں گے اتنی ہے میں نے ایک آدمی کو درواز شیف آیا تو وہ پریشان تھے خوابی پھینجر میں وزیفہ بتایا کہ یہ وزیفہ بڑھو اور یہ تابیز پیو کب کیوں میں نے کہا عشاء کے بعد مطلب یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد تو اس نے جا کے اپنے مولانا جوزلہ کے خاتیز میں سے پوچھا کہ عشاء کے بعد یہ کتنے وقت ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ صبح کی عزام تک عشاء کی وقت ہوتا ہے تو پیش آر میں نے کہا کہ عشاء کے بعد پیش کا مطلب ہے کہ میں فجر تک انتظار کرتا رہوں گا میں نے کہا بیٹھا رہا جب صبح کی عزام میں جب وہ پانی پھیا اور اس نے تابیز کیا واپس آیا تو جو اس کے آج میں دو تابیز تھے واپس دے گیا کہنے لگا کولی رکھو بیل بھونی بھی تو میں کوش کروں گا کہ اس جگہ تک نوبت نہ بکھو آپ نے اللہ نا سہیدی صاحب اور اللہ نا آفانی صاحب مطال اللہ بے تورے حیاتیں ان کی باقی جات تعبیدات سنی ہیں اللہ مجھے اور آپ سب کو خوبصورت اور مقبول عمل کی توفیق اطاف کریں آمین آج مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ یہاں حضور دعی پاکستر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبت والوں غلاموں عاشقوں کے سامنے حضرت حرومی رحمت اللہ علیہ کے کچھ فرمودات بیان ہوں گے میں اپنے محترم قدید صاحب کی بیٹھا ہوگا حضرت میں نے کہا آج مجھے ہی کے درس آئے تو ایسا ہی ہے میں نے کہا پھر میں مغرب پڑھ لوں تو دیکھوں تو میری یہ عادت ہے کہ جہاں سے کتاب کھلتی ہے کوئی بھی جلد ہو تو پہلے دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظر نواز ہوتا ہے وہ مضمون بن جاتا ہے اللہ علیہ وسلم تو آج مستوی شریف کے درس بڑا مختصر ہوگا کیونکہ میں پھر میں زیادہ نہ سوچا ہے اور نہ زیادہ مطالعہ کیا ہے بڑا مختصر ہوگا اور مختصر بھی ٹھیک تھاک نقر بخش ہوگا حضرت اکرامی جنابِ رومی رحمت اللہ علیہ نے کئی سال قرآن و حدیث کے درستیہ معروف علوم پڑھائے منقولات میں معقولات میں آپ نے جو تدریس فرمائی زمانہ آسمان زمین گواہ ہے پھر جب حضرت تبرزی رحمت اللہ علیہ سے چار نگائی ہوئی تو امانت سپرد ہوئی اور امانت وصول ہوئی اس کے بعد حال بدلہ حال بدلنے سے کال بدل گیا تو صورت پہلے پچھوڑ تھی بعد میں کچھ اور ہو گئی کیفیات کی صورت جس بھی کی صورت نہیں کیفیات کی صورت پہلے اور تھی بعد میں اور ہو گئی پھر وہ جذب و مستی میں اتھر گئے پھر انہیں پتا چلا کہ کتابوں کے اندر وقت گزارنا کچھ اور ہے اور دل کی کتاب کھول کے کھولنا کچھ اور ہے جس کتاب کی ورک اٹھے جائیں یہ کتاب اور ہے جس کتاب کی جند سازی ہو جائے یہ کتاب اور ہے جس کتاب کے اوپر کچھ لکھا جائیں یہ کتاب اور ہے جس کے ورک گینے جائیں یہ کتاب اور ہے اور جس کتاب کا صفحہ سائی زندگی ختم نہ ہوا کتاب اور ہے تو وہ کتاب دل کی تر توجہ دے رہے تھے اور ساتھ ہی ایک عارف کھامل کا کول کہ درکنز و ہدایہ نتوانیافت خدارہ در صفحہ دل بھی کی کتاب بے ازینیس معقول و منقول کی کتابیں یتنی بھڑ ہوگے رسائی کی نشاندی ہوگی کہ اذر منزل تیری اس طرف ہے لیکن منزل پر پہنچائیں گی نہیں وہ جو کتاب دل ہے وہ منزل تک لے جاتی تو آپ نے کتاب دل کی باتیں کی ہیں اور چلتے چلتے ایک واقعہ آپ نے لکھا ہے جو اس وقت میں نظر میں آیا اور اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک دور تھا کہ چین والوں نے دعویٰ کیا کہ ہم جس فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کا آسانی کوئی نہیں ہوتا اہل سمانہ وہاں آکے دنگ ہو جاتے ہیں ہمارے رنگ کے سامنے وہ دنگ ہو جاتے ہیں اور رومیوں نے احرام کیا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ چینیوں تم بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کا واہ میں مقابلہ ہوا تو وقت کے بادشاہ نے ان دونوں کا جگڑا ختم کرنے کی تدویر بتائی کہ تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو اور رومیوں تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو تو پھر ہم دونوں دیکھ کے تو بڑے بڑے سوہمور دانشور وزارہ فقہ مستیان عظام ہم انہیں بلائیں گے منطقی بلائیں گے وقالہ بلائیں گے ججز ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے لیکن محل ایک رکھو تو چینیوں نے کہا کہ ہمیں اتنے سو رنگ چاہیے ہیں وہ اتنے ہی رنگ ہزاروں رنگوں نے جمع کروا دی رومیوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہم اپنی طرح سے کچھ کریں لیں گے لیکن شاہی دولت جو ہے وہ اس کو ہم اپنے کام میں شریک نہیں کریں گے درمیان میں ایک بہت بڑا مال تھا اس کے درمیان میں پردہ تاکہ نظر ہی دو در نہ جائے چینیوں پر کہہ دیا کہ تم اپنا کام کرو اور رومیوں پر کہہ دیا تم اپنا کام کرو اور چھے مینے کی مدت رکھی یا سال کی مدت رکھی مدت جب پوری ہوئی تھی چینیوں نے غور سے دیکھا کہ فن کی انتہا ہے رومیوں نے جب دیکھا کہ فن کی انتہا ہے تو انہوں نے درخواست کی کہ پردہ اٹھایا جائے اور دونوں کے فن کا مظاہرہ کیا جائے حضرات بڑی خوبصورت بات ہے شاہ وقت نے تمام خودماء نودماء حاضرین سائے جو دیدہ بل سخن بل سخن شناس اور فن کے ماہرین تھے سب اپنے ساتھ کر لیے اور محل کے اندر گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیوار اٹھے گی تو ہم دونوں کو ایک نظر سے دیکھیں گے رومیوں نے کہا کہ دیوار مت اٹھائیں پہلے چینیوں کا کام دیکھیں پہلے چینیوں کا کام دیکھیں پھر ہمارا کام دیکھیں ایسا ہی ہوا تو وہ بادشاہ دنگ رہ گیا کہ یہ اتنے عجیب پھل برد یہ عجیب رنگ اور ان کے قیفیت عقل سے معورا چین نظر آئی ان کو تو انہوں نے بڑی تاریخ کی اور انعام کا حق دار چھہر آیا رومیوں سے کہا کہ اب تم اپنے فن کا مظاہرہ کریں کہنے لگے درمیان کا پردہ اٹھاؤ کرتے کیا رہے رومی کیا کرتے رہے وہ ایک سال دیوار صاف کرتے ہیں ایک سال دیوار صاف کرتے رہے کچھ ایسے مسالے لگائے کچھ ایسی تدبیریں اختیار کی جس سے صفائی ہو زنگ دھور ہو جائے اور نئے کسی رنگ کی ضرورت نہ محسوس ہو صفائی میں لگے رہے وہ ایک سال بیل بوٹے نقش کرنے میں لگے رہے یہ ایک سال صفائی میں لگے رہے تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس میں طرف کوئی پھل پھل گل نہیں ہے انہوں نے کہا پردہ اٹھا پھل دیکھتے کیا ہوتا ہے تو ایک طرف چینی تھے ایک طرف رومی جب پردہ اٹھا تو وہ چینیوں کا جتنا سازو سامان دیواروں پر پھیلا ہوا تھا وہ سالا رومیوں کی دیوار میں نظر آنا جب ہو گیا تو جو آئے وہ شیشے کی طرف ہی دیکھیں دیوار کی طرف دیکھو جو رومیوں کی دیوار تھی تو ہر چیز واضح نظر آنے لگی واضح نظر آنے لگی تو پوچھا کیا کیا آپ نے پوچھا کیا کیا آپ نے تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ جناب رومی فرماتے ہیں رومیوں نے جواب گیا دیا یہاں آگے وہ بڑے پیار سے ایک بات فرماتے ہیں آپ بھی خوش ہوں گے یہاں اور شیر تلاش کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا اتنے میں اگر آپ دلوشی پڑھ لیں تو میری روانی مدد ہوگی اللہ بھولی بادشانہ کوش ہے کہ یہ کتاب نے کئی لاک روپے خرص کیا تو یہ بنائے ہاں تو آپ نے کتنی رقم خرص کی انہوں نے کہا کچھ نہیں جو سامان آپ نے پاس تھا ہم اسے دیوار ساتھ کرتے رہے انہوں نے نئی نئی چیزیں لائی ہیں ہم نے پرانی لگائی ہیں یہ اس کا آگے ترجمہ کرنے ہیں نئی پرانی کا انہوں نے نئے رنگ دکھائے ہم نے قرآنی رنگ کو ظاہر کیا انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا اور جناب رومی فرماتے ہیں اللہ بنی اکسے یا تصویر کردر یا زدبری صافی شدہ دیوار نہا مسالہ انہوں نے بھی لگایا انہوں نے بھی لگایا ایک نے دیوار پر پھول بیل بوٹے درخت پتیاں پھیلائیں اور روس نے سفائی کی اور دیکھنے والے نے دیکھا جو آتا تھا وہ بھو رومیوں کی دیواری دیکھتا تھا ہر چیان جا بودعی جا بے نمود دیدارہ از دیدہ خانہ میرہ بود جناب رومی فرماتے ہیں کہ جب اندر دنیا آئی عقل والی ہوش والی خیرت والی نظر والی تجربے والی تو انہوں نے چینیوں کی دیوار دیکھتی چھوڑ دی رومیوں کی دیوار پر نظر رکھتی چونکہ یہاں صاف ہو گئی اور ہر شہر بہت خوبصور نظر آنے لگی تو انہوں نے پوچھے کیا کیا تو انہوں نے کہا ہم چھے مہینے صاف کرتے رہے ہم چھے مہینے صاف کرتے رہے زبردست صفائی کیے اب جا کے تفریح بٹھاتے ہیں جناب رومی رحمت العالم جلالدین رومی کہ یہ کیا ہوا کہ ایک دیوار پتھر کی بنیو انہوں نے کتنا صاف کیا اس کو اور کہاں سے کہاں لے گئے اس کو اور سارے نقش اس میں نظر آنے لگے تو پوچھا پھر یہ ہوا کیا تو جناب رومی نتیجہ نہ کہتے ہیں میں تھوڑ تفسیل بات میں کروں گا لیکن آپ سارا ماہور سمجھ کے اس کو ذہن میں رکھیں بتاک میں جب تفسیل دھولی کروں گا تو بات از خود کھنتی چلی جائے گی ساشاللہ اللہ ونی رومی آنسو فیانند اے پیسر نیزے تقرار کتابوں نے ہنر رومی سوفی تھے کیا فرمائے رومی سوفی تھے اور چینی کاریگر تھے کاریگر انہیں اپنا لنگ دکھایا سنت دکھائی حکمت دکھائی اور سوفی انہیں اپنا کام دکھائی سوفی کیا کرتے رہے صفائی کرتے رہے چینی کیا کرتے رہے پھول گل پھول بیل کھینچتے رہے رنگ برتے رہے اور یہ صفائی کرتے رہے لے کے سیکل کردہ انہیں آنسینہ پاکز آزو ہرسو بخلو کی نہا انہوں نے دیوار صاف کی اس پر سے زنگ اٹھایا تو سوفی آنے صفائی کی فرمانے لگے سوفی آنے سینہ صاف کیا سوفی آنے دل صاف کیا سوفی آنے دل صاف کیا اور چینیوں نے لباس تیار کیا جسم کو دویا لباس تھی کیا خوشبو لگائی معطر کیا آلہ امدہ چیزیں پہنائی آلہ امدہ ہوا دی پاکیزہ میوے دیئے پاکیزہ غزا دی جسم کو تندرستی دی اور سوفی آنے کیا کیا وہ باہر کو چھوڑ کر کو اندر چلے گئے دل کو پاکھنا شروع ہو گئے دل کو صاف کرنا شروع ہو گئے اور اتنا صاف کیا کہ جس میں کینہ نہیں رہا ہرس نہیں رہا بغض نہیں رہا تکبر نہیں رہا غیریت نہیں رہی شہریت نہیں رہی غزبیت نہیں رہی انہماغ بڑھ گیا انہماغ بڑھ گیا سجدے مل گئے سجدے مل گئے رکوع مل گیا تلاوت مل گئی عبادت مل گئی زوق مل گئی شوق مل گیا آدھ بندے اور خدا کے درمیان جو پردے آئے تھے وہ اٹھنے لگے جلوائے نورِ ربی ان کے روح پر اٹھنے لگے معلوم ہوا کہ صفائی کرنے کے بعد آپ دیکھا تھا آپ نے آج کر رواج نہیں رہا لیکن یہ ہے بڑا بڑا مکمل اور بعض علماء جو صوفی ہیں اور بعض صوفیہ جو عالم ہیں وہ مراقبے میں رکھتے ہیں وہ یہ مراقبہ کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں کیا ہیں کہ آنکھ بند کرتے ہیں باہر کی آواز نہیں سنتے سر جھکاتے ہیں اندر دیکھتے ہیں کس کو دل کو یہ دل یہ دل جو اندر سے خالی ہوتا ہے اور خون سے پڑھا ہوتا ہے اور اس کے باہر نالیاں لگی ہوتی ہیں اور کبھی خون ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر کیا وہ دل بھی ایسا ہی ہے جس دل میں جلدی ہوترتے ہیں کیا یہ وہ ہی دل کیا وہ دل اور ہے یا یہ ہی ہے اگر یہ ہی ہے تو جب اس کا آپریشن ہوتا ہے نکالتے ہیں باہر اور ٹھیک کرتے ہیں تو وہ کیفیت کہاں جاتی ہے معلومہ وہ دل ہی کوئی اور ہے اچھا میں اس کی مسارت ہوں تاکہ آپ جلدی سمجھ جائیں بے سے تو یہاں نہیں آپ رکھتے نہ دیکھتے نہ کسی نہیں دیکھی ہے گائے دیکھتے ہیں لیکن گائے کا دود تھانوں سے دوتے ہیں ہاں بردن بڑھ لیتے ہیں کبھی سوچا بھی ہے کہ فیکٹری کہاں ہے دود بنانے والی کہاں بنتا ہے اچھا بلا دود ہوئے گائے بینس بکری اس کے تھانوں میں موجود ہو دود زبا کرو پیٹ چیرو وہ نالیاں چیرو وہ دیکھو بنتا کہاں ہیں کبھی تلاشی کر سکتے ہیں کبھی تلاشی کر سکتے ہیں مگر ہے مگر ہے آپ کے موجود میں درد ہو تو کہہے ہیں چہرہ آپ کا سرد ہو گیا تو پریشان لگتے ہیں درد ہے کہاں ہے ہاتھ میں ہے لمبا ہے چوڑا ہے گول ہے سرخ ہے سیاہ ہے نیلا پیلا کالا کیسا ہے کھڑا ہے لیٹا ہوا ہے ٹیڑا ہے تکون ہے مربع ہے مستطیر ہے کوئی پتہ نہیں مگر ہے کہاں ہے یہاں اچھا دکھاؤ کارٹ کے دکھاؤ نظر آئے گا نہیں اور دودھ کا مرکز کہاں ہے ہے دودھ پیتے ہو آتا کہاں سے ہے وہ بھی آ کر پتا ہے تو بنتا کہاں ہے کوئی پتہ نہیں تو کوئی جگہ ہے جہاں بنتا ہے اسی طرح ہے مومن وہ دل بھی تیرے اندر ہے وہ دل بھی تیرے اندر ہے جس پر نور کی بارش ہوتی ہے جو کیفیات کا حامل ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے جو رکاونٹیں وہ دور کرتے ہیں پہلی رکاونٹ کیا ہے غفلت اور غفلت چلی جائے تو کیا ملتا ہے عبادت اور عبادت ملے تو حالتیں ہوتی ہیں دو یا کیفیت ہوتی ہے نفسانی یا کیفیت ہوتی ہے روحانی نفسانی کیفیت ہو تو دنیا یہ بندہ پھرتا رہتا ہے روحانی کیفیت ہو تو بندہ آسمان اس سے آگے نکل جاتا ہے تو یہ اپنی حمد پھرت پھر آسمان کی طرح رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے فرمایا صفائی تو کس چیز کی صفائی کرو گے بھوز نکالو حسد نکالو تکبر نکالو غرور نکالو بندار نکالو خود بینی نکالو مت دیکھو کہ میرے جیسا دوسرا نہیں مت دیکھو کہ میرے جیسا دوسرا نہیں ایک سے ایک بلند ایک سے ایک بلند ہے تو اپنے آپ کو کیوں دیکھتا ہے جس نے اپنے آپ کو دیکھا وہ رہ گیا جس نے اپنے آپ سے نظر اٹھائی وہ پار ہو گیا اور یہاں ایک بہت خونسروف کور کسی ملی اللہ کا ہے جو میرے دو چار دن پہلے لکھا تھا اس مناسبت سے میں پڑھ کے سناوں آپ کو خوش ہوں گیا تو آنگا زو خبر یابی کہ از خود بے خبر گردی تو آنگا زو خبر یابی کہ از خود بے خبر گردی تو آنگا روئے آن بینی کہ رو از خود بگردانی اللہ ہو گنی تو اپنے معبوب سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھولیا تو اپنے معبوب کو دیکھنا چاہتا ہے پھر خود کو دیکھنا چھوڑ دیں جب خود کو دیکھے گا محدود ہو جائے گا اور جب خود کو نہیں دیکھے گا تو جستجو شروع ہوگی اور جستجو کے لیے طلب ضروری ہے طلب کے لیے محبت ضروری ہے اور محبت کی پہچان ہجر ہے ہجر میں محبت میں ہجر ہجر میں جلن تڑک پھڑک سوز گداس آنسوں آہیں سجدے رکوب قیام قعود پھر اپنے محبوب کے سوا کوئی یاد نہیں رہتا کہاں کا سدھ کہاں کا بخل ارے کہاں کا تکبر کہاں کی خود بھی نہیں کہاں کی خود نمائی کہاں کی خود ستائی یہ ساری چیزیں دفع ہو جاتی ہیں جب محبوب کا عشق جلانے لگتا ہے اور جنابِ رومی فرماتے ہیں کہ اندر کی صفائی کرنی ہے تو یاد رکھو لوئے سے سخت تو کوئی چیز نہیں نا تو کتنا سخت ہوگا لوئے سے سخت تو نہیں ہے لیکن لوئے کے اندر بھی محل ہوتی ہے زنگ ہوتا ہے اس کا اپنا کالا رنگ ہوتا ہے اس میں زنگ ہوتا ہے تم سے سخت ہوتا ہے لیکن اس کو بھی نرم کرنا ہو تو پھر طریقہ تو ہے وہاں کیمیکل نہیں ملتے وہاں پالش نہیں کرتے وہاں برس لے کے سابون یا کسی اور چیزیں نہیں دوتے اس کو آگ میں جھونکتے ہیں جب آگ جلا کے اسے پانی کرتی پھلاتی ہے تو محل جلتی ہے خالص لوہ جب باہر نکلتا ہے تو وہ قیمتی ہو جاتا ہے تیرے اندر بھی محل ہے اس کو جلانا ہو تو عشقِ رسول کی بٹھی میں تاکہ لجائے اللہ 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 عشقِ رسول تمہیں جلائے عشقِ رسول تمہیں پگلائے اور خالص کر دے ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا عرض کی میرے آقا عقلی بیعتی یا رسول حدیث کے الفاظ ہیں عقلی بیعتی یا رسول اللہ میرے آقا میں بیعت توڑنا چاہتا ہوں تو نبی پاک نے فرمایا خیر ہو یہ کیا سوچ کے آئے ہو کیوں تو ہوتے ہو بیعت میں جب آپ کا مریض نہیں ہوا تھا تو میرے پاس گائے اونٹ بکریاں بیڑیں دنبے زمین محل خجوریں کیا آپ کیا تھا تو جب سمیجر آیا ہوں سب کچھ گیا اب بھوک رہے ڈیلے ڈالیں قسم پرسی کا عالم ہے پوچھتا کوئی نہیں پہلے ہر آدمی اسلام کرتا تھا اب پوچھتا کوئی نہیں میں بیعت توڑنا چاہتا ہوں تو نبی پاک نے کیا فرمایا فرمایا پہ باس ہوں پہ جو تیری مرضی بات یہ ہے اِنَّ الْمَدِينَةَ كَلْكِرِ اللہ 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 نہیں جانتے تم یہ مدینہ بٹھی ہے بات سمجھے مدینہ بٹھی ہے جو آتا ہوں اس کو بٹھی میں داخل کرتے ہیں یہ غیریہ جلا کے پاک کرنے والی بٹھی ہے گندہ مال جل گیا اب اس کے بعد پاک مال ملے گا تو جس کے پاس پہلے مال پاک ہو مگر حال پاک نہ ہو یہ یاد رکھو مال پاک ہو اس کے ساتھ حال کا پاک ہونا ضروری ہے ورنہ مال و حال پاک نہ ہو تو معال کبھی پاک نہیں ہو معال پر فائز ہونے کے لئے حال چاہیے اور حال کو درست کرنے کے لئے عشقِ رسول چاہیے عشقِ محبوب چاہیے اور یہاں آکے جناب رومی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں لیکس ہے کل کردہ ان آنسین آہا اولا شخص ہو گیا ایک مسلح لوٹا رکھے داری رکھی تذبیح آدمی پکڑے گئے چلتا ہے حق ہو کے نعرے لگاتا ہے صوفی ہو گیا صوفی اس کو نہیں کہتے صوفی اس کو کہتے جس لباس میں ہو مگر با خدا ہو جس حال میں ہو با خدا ہو وہ بولے تو خدا کی بات کرے وہ دیکھے تو خدا کا جلوہ دیکھے وہ سنے تو جلوہ رمبانی کی آواز سنے وہ چلے تو محبوب کے دروازے کی طرف چلے وہ بیٹھے تو کوئے یار میں چلے تو سوئے یار اور دیکھے تو روئے یار دیکھے تو محبوب کا چلے تو کوچائے محبوب ہو اور رکھے تو درے محبوب ہو اور چلے تو سوئے محبوب یہ ہوتا ہے صوفی وہ صوفی کے لیے لباس مخصوص نہیں ہوتا پہلے زمانے میں صوفی اس کو کہتے تھے جو صوف کا لباس پہنتے تھے یہ جو روایتاً باتیں چلی آ رہی ہیں موٹا کپڑا کھڑی کا بنا ہوا صوف وہ اونی بھی ہوتا تھا اور اون اور جت دونوں ملا کے باریک ہوتا تھا زیادہ باریک بوٹا کا کپڑا اس کے وہ پاجامہ بنتا تھا اس کی وہ کھلی کمیز بنتی تھی جو صوفی پہنتے تھے اچھا بڑی بجا یہ ہے کہ صوف پہنتے کیوں تھے وہ گرمیوں میں بھی صوف پہنتے تھے اور سردی میں بھی صوف پہنتے تھے گرمی بھی کھڑاکے کی اور سردی بھی انتہا کی اور وہ لباس نہیں بزرتے تھے وجہ کیا ہے کہ سردی میں وہ لباس حفاظت کرتا تھا اور گرمی میں جب پسینہ آئے تو وہ کپڑے پسینے سے بھیگتے تھے پھر معمولی ہوا چلتی تھی گرم ہوتا بھی یا ٹھنڈی تو وہ وہ جو ائر کنڈیشنر آواز دیتا ہے نا تو وہ کپڑے ائر کنڈیشنر کا کون پہ تھے دوسرا بار بار دھانے کی ضرورت نہیں تھی تیسرا دنیا کے لباس سے علیہ دا لباس تھا جو تھا یہ ہے کہ جو یہ لباس پہنتے ہوئے وہ اس کو کفن سمجھ کے پہنتا تھا کہ اب میرے خدا کے درمیان دنیا کی کوئش ہے ہجاب نہیں بنے گی وہ کپڑا پینو جو بدلنے کی ضرورتی نہ رہے اور دل وہ رکھو جس دل میں اس کے سوا دوسرا آئی تو یہ سوا رہا یہ کون لوگ ہوتے ہیں صوفی صوفی یاد رکھو صوفی کی محفل میں ذکر اللہ جاری صوفی کی محفل میں محبوب کی باتیں جاری صوفی کی محفل میں دوسرے کے دل بدلنے کا انتظام ہوتا ہے صوفی کی محفل میں آنکھوں سے آنکھ جب ملاتا ہے تو صوفی قول سے دیکھتا ہے اس لیے نہیں دیکھتا ہے کہ یہ میری طرف دیکھے یہ اس لیے دیکھتا ہے کہ انقلاب لائے جائے دیکھتا ہے آنکھ کو ہے بات کرتا ہے دل کی آنکھ پر آنکھ لگتی ہے لیکن متاثر کرتی ہے دل کو اس لیے صوفی کا مقام یہ ہے لنیاں گلن کرنیاں لنبی تصویر رکھنی صوفی اگر دل مر گیا ہے تو تصویر کیا فائدہ دے گی تجھے اور اگر دل زندہ ہے تو تصویر کی ضرورت کیا رہی زبان باز باز تصویر بن گیا کیا خرماتیں لے کے سیکل کردہ زمانکھ پر آنکھ وائینا خورت 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 کے طرل coch صورت خورت کے طرل سевой طرل قبلی تصویر رکھے سورت خورتک خورتک حصلہ رکھے جس طرح لوگ شیشہ صاف کرتے ہیں نا پھر غوث سے موں دیکھتے ہیں بال بال نظر آتا ہے اس طرح صوفی جب دل صاف کرتا ہے تو پھر وہ زمانے کو نہیں دیکھتا جناب مجدد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی مکتوبہ شریف میں بازے مکتوب موجود ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دیوانہ ہے وہ آدمی جس کے گھر میں دنیا کے ہر درخت موجود ہو اور لوگوں کے باغ دیکھتا پھرے اور ایک کمبخت تیرے اندر کیا نہیں کہ تو یہ دو کر دیکھتا ہے آنکھیں بن کر صفائی کر دل کی آنکھ کھول تیرے دل کے اندر مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے شماعت بھی ہے جنوب بھی ہے عرش بھی ہے فرس بھی ہے یہ تیرے دل کے اندر ہے اور اس طرح جب بھی دیکھتا ہے دل کے در دیکھتا ہے اور پھر دل کے اندر وہ دل سمجھ چکے ہیں انہیں یہ دل ہے نا جس کو روز ڈاکٹر چک کرتے ہیں یہ وہ دل نہیں ہے یہ وہ دل نہیں ہوتے لئے اس لئے ہر آدمی صاحب دل نہیں ہوتا ہم سب جو بیٹھے ہیں کہاں ہم سب صاحب دل ہیں ہم جتنے ہیں ناواللہم صاحب ہم جتنے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب صاحب دل اور فرس پر بیٹھے ہوئے عرش حمدر آجائے وہ صاحب دل وہ کونسا دل ہے وہ ان پاکیزہ کیفیات کے مجمع کے نام دل ہے جہاں جلوہِ حسنِ رسول بھی آتا ہے اور جلوہِ جمالِ خدا بھی آتا ہے وہ اندر ایک جگہ خاص ہے اندر ایک خاص ہے اسی دل کے ساتھ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو دل کہتے ہیں اس دل کی صفائی ورنہ اس دل کی صفائی کہ یہ جاؤں تو بارہ بارہ گوڑییں گھرا تھے اور جب پھر بھی ٹھیک نو تو یہتنوں سا لمبار رنگ اندر تاکھل جائے دیتے ہیں وہ پھر بھی ٹھیک نو تو بھی لٹا کے کار دیتے ہیں پھر لیا کوئی جو جوڑتے ہیں یہ وہ دل ہے وہ دل ہے کہ اس کا آپریشن نہیں ہوتا وہ صرف صفائی مانتا ہے اور جب صاف ہو جائے پھر بیمار ہوتا ہی ہے جب صاف ہو جائے کاؤ نہ بیماری نہ ہوتا یہ میں آپ سب وہ ایک انگریز تھا اس نے اردو سیکھی تو مجلس میں بیٹھا شور آ کے تو اس نے کہا کیا جو مرضی شیر پڑھا میں وہ تو جانتا ہوں تو ایک نے شیر پڑھا تم ہوئے کہ ہم ہوئے یا میر ہوئے سب اسی کی ظلم کے اسیر ہوئے اسیر کہتی نو کہنے تو اس نے کہا بہتا ہے سب میں سمجھ گیا کیا سمجھ گیا کہتا ہوں میں ہم سب جیٹ سلا گیا تو یہ جو دل ہے نا اس تو سمجھو دل ہے کیا جناب رومی بیسر نہیں فرماتے ہیں وہ جو صفائی ہے یہ دل کی ایک صفت ہے اس دل کی صفائی کرو اس دل کی صفائی کرو یہ دل صاف نہیں ہوتا اس میں خون تیز ہوتا ہے کبھی گھڑا ہوتا ہے کبھی کالا کبھی سو کبھی منجمت ہوتا ہے کبھی گھڑا ہو جائے تو پھر گولیوں دیتے ہیں اور پترہ ہو جائے تو گولیوں روک دیتے ہیں اور وہاں جو لائن لگتی ہے اس دوسرے دل کو وہ نہ کبھی گھڑا ہوتا ہے نہ پترہ ہوتا ہے وہ جلوہ یار نوٹتا ہے وہ نشے میں ہوتا ہے وہ نشے میں ہوتا ہے وہ دل مومن کا دل ہے صورتِ بے منتحارا قابلست صورتِ بے منتحارا قابلست یہ جہان جو ہمیں نظر آتا ہے کیا یہ انتہا ہے نہیں یہ اتنا جہان ہے خدا کا کہ بے منتحارا جس کی ہمارے نزدیک حادی نہیں بیسے محدود ہے مگر ہمارے نزدیک حادی نہیں جتنا لمبا چوڑا اونچا نیچے ہے یہ جو کچھ ہے یہ دل کے مقابلے میں ہے آپ جو قدے آدم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ سب دیکھتے ہیں شیشہ کوئی ہے جو شیشہ نہیں دیکھتے ہیں کتنی بار دیکھتے ہیں کافی دیکھتے ہیں جتنے دفعہ آپ بات فرمے جاتے ہیں ہیشہ نہیں دیکھتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں ایک منتحارا سامنے کھڑتے ہیں دیکھتے ہیں میں ائرپورٹ پہ پاکستان جا رہا تھا ائرپورٹ پہ گیا تو وہ جو دروازہ سا ہوتا ہے ٹین ٹین کرنے والا اس سے میں خیر گزر گیا آگے ایک انگریز اور ایک سکھ کھڑا تھا ایک انگریز کھڑا تھا اس کے ساتھ سکھ تو میں گیا تھا وہ چونکہ مازو پر کھڑے وہ سارے کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ عورتیں لگی ہوتی ہیں مردوں کے ساتھ وہ بغل دیکھتے ہیں مازو دیکھتے ہیں آگے پوچھ پر آت پیرتے ہیں ادھر آت مارتے ہیں تو میرے سامنے میں وہ انگریز اور سکھ دونوں کھڑے ہو گئے میں نے بازو اس طرح کہتی تو وہ سکھ اس طرح خرام ہوئے اچھا اب وہ نہ ہی دے اور نہ میں ہی دوں میں ہم ساں کیا اوہ تاکس ہی لوگ دے نہیں ہنہیں ہویا کہ اچھا میں دنے کو آدھر آج تو پتا ہے میں جاں گئے اچھا میں اس طرح اور وہ اس طرح مام نے سامنے دوں میں نے کہا آپ آت کیوں نہیں میں تو کوئی چیک کر اور کہتا کہ نہیں میں مسانی سنتا ہوں میں تو نے آتا نہیں تو اس انگریز سے پوچھا کہ میں ٹھو کیا کسہ کیا ہے اس نے کہا یہ بات ہے اس نے کہا جانو یہ ہے صرف مسلمی پڑھنا اور اگر مسلمی کے درجہ پر کوئی فائز ہو جائے تو کیا لگا میں بہت سی باتیں سنا ہوں لیکن وہی بات نہ ہو جائے کہ بعد اشاہ باری بات یاد ہے نا میں جندی ختم کا کر رہا ہوں اور صرف اس شیر کا تھوڑا سا ترجمہ کر کے بس کرتا ہوں آن صفائے آئینہ بس کے دلست صورت بے منتہارا خابلست یہ اللہ نے جتنی کائنات بنائی جس کی صورتیں ہیں کوئی ایسی شہری جس کی صورت نہ ہو ایک خدا ہے جس کی صورت نہیں وہ بے صورت ہے مخلوق صورت والی ہے جیسے بھی ہو صورت والی ہے اور اس کی انتہانی ہماری اکر کے اعتبار سے ورنہ ہر سے منتہی ہے انتہا پر موجود ہے مگر ہمارے نزدیک جو ہمارے بے منتہارا کہتے ہیں ہے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہیں اور کتنی ہے پانی دیکھو پانی کے کترے کے اندر کتنی حکمتیں پانی کے لائے کے اندر کتنی حکمتیں اور نام بدرتیں کبھی چشمے کا پانی ہے کبھی کوئے کا پانی ہے کبھی کوئے کا پانی ہے یہ چشمے کا پانی ہے یہ نہر کا پانی ہے یہ دریا کا پانی ہے یہ سمندر کا پانی ہے یہ میدانی پانی ہے یہ پاڑی پانی ہے یہ جو بطروں کے اندر رہتا ہے یہ اترام پانی ہے جو کھلا بلتا ہے یہ اترام پانی ہے پانی تو جن سے ایک ہی ہے نا پانی 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 تو نام کیوں بدلے تو وہ کیا آپ نے اے پاڑی پانی ہے اے میدانی پانی ہے یہ سہرائی پانی ہے یہ اونچے پانی کا پانی ہے یہ بارش کا پانی ہے یہ کوئن کا پانی ہے اور بارش آتی ہے پانی پانی اور جمع ہو جائے تقسیم ہو جائے نام بتنتے ہیں معلوم ہوا جو پانی جس جگہ جا کے ٹھہرا اس جگہ کی جو کیفیت ہے اس نام سے منصوب ہو کر مشہور ہوا تو اے بندے تو بھی پانی کی طرح ہے جہاں جا کے ٹھہرے گا وہیں پہچانا جائے گا دنیا کا ہو کے رہ گیا تو فانی اور الہانی بن کے روحانی بن کے اوپن کی طرح گیا تو بندہ روحانی رشتہ پیچھے رہ گیا بندہ آگے نکر گیا یہ ہے صورت بے منتحارہ قابلست قابل کہتے ہیں ہم نے سامنے آنے کو ہم نے سامنے آنے کو تو دل جب شیشہ ہو جائے تو سارا جہان ساری کائنات معصف اللہ مخلوق کے سامنے آ جاتے ہیں حضرات اس پر میں تفصیل کروں کہ کیا کیا سامنے آتا ہے تو وہ باز نمی ہو جائے میں اس کو ادھار چھوڑوں گا اور جب آپ فرمائیں گے کسی وقت کے دوبارہ وہ بات پوری کرو تو میں پھر آ جاؤں گا لیکن ایک بات ساری اثر نو میں پھر دورانے لگاؤں وہ یہ کہ دنیا جہان جتنا ہے یہ پھول گھل بوٹے یہ ٹینیا یہ درست یہ جڑے پتے خوشبو بہار خزان سب کچھ جہ رہے لیکن جو دیوار صاف ہو گئی یہ سارا جہان اس پر نظر آتا ہے مجلسہ فرماتے ہیں تو جہان کی طرف نہ جا تو اندر کی طرف آ تیرے اندر کا جو شیشہ ہے نا یہ اتنا بڑا ہے کہ دو جہان اس کے اندر نظر آتے ہیں تو اس کو صاف کر اس لئے جو صوفیہ ہوتے ہیں نا وہ یوں جھک کے اندر مطالعہ کرتے ہیں مگر تیس تیس سال یہ چلے کرتے ہیں صرف پاک کرنے کے لئے اور جو آدمی چلہ کرے جن پاکڑنے کے لئے اور جادو سکھنے کے لئے وہ بڑا خیر بس صدہ کوئی نہیں کرنا چاہیے نالائک آدمی ہے اتنی جانس ہے کہ نہیں وہ انتہائی نالائک آدمی ہے کہ جو تیس تیس دن بیس بیس دن چلے کرتا ہے کس رہی ہے کوئی جن قبو ہو جائے اور جن قبو کر کے کرے گا کیا چوری کروا گیا اس سے یہی نہ کہ کسی کو تکلیف دے گا اور مسلمان کسی کو تکلیف دے گا خوش ہو تو وہ مسلمان ہوتا ہے تو پھر چلے کی ضرورت کیا ہے اور اس چلے میں مر گیا ہے تو کیا تو مسلمان مرے گا تو پھر چلا کرنے کیا سو ہے چلا کر چلا وہ کیا ہوتا ہے دو جہان سے کنارے ہو کے بیٹھ یہ آنکھ کسی کو اب نہ دیکھے فغیر محبوب کے اسے یادی کر یہ زبان اب جھوٹ نہ بولے اندر برشت تو اللہ یہ اللہ کرے گا چلے میں کون کسی کو گھائیں دیتا ہے چلے میں نہ کعوض نہ کلم نہ دعات نہ سیائی نہ آشنائی نہ روشنائی کچھ نہیں ہوتا وہ تو ایک کی مقصد ہوتا ہے میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے مجھے اپنا بنا لے یہی تو ہے حضرات یہ چلہ گھر میں بھی ہوتا ہے مسجد میں بھی ہوتا ہے راستے میں بھی ہوتا ہے اور سونے سے پہلے بھی ہوتا ہے اس لیے صوفیاء کا یہ قول ہے کہ جب بھی سونا چاہو تو سو کے جب بھی سونا چاہو تو اس بازو پر دروشی بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ آخر کی دو صورتیں پڑھ کے یہ بازو یوں لہر آو اس پر تین دمہ پھوک مار کے سر کے نیچے رکھ کے لیٹھ جاؤ اس دن اگر خواب نہ بھی آیا تو شیطان نزدیک نہیں آئے گا اور اگر خواب آیا تو نور ہی نور نظر آئے گا اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بخیر بندہ اچھا نہیں ہوتا میں آپ کو ایک بہت خوبصور مشہر دینے لگا ہوں جوان ہوں کہ چھوٹے بزرگ ہوں بوڑے جوان عورتیں اور مرد میری بہنیں خانائیں بچیاں آپ میرے دوست ساتھی احباب نقش بندی قادری انفیر چاہتی مالگی رنجانے کیا کیا سب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک سو مرتبہ ایک سو اکتالیس مرتبہ بلا ناغات رشی پڑھو صل اللہ علی النبی نمی و آلہی و صلی اللہ ایک سو چالیس بار یال آگے میں برمینہ ملتا ہے تو ایک ماہی آئی ہے پرسل ترسل کی بات چار دن پہلے کی کہنا کی بڑی پریشان ہوں تو میں وظیفہ دو تو یہ یہ نقصان ہو رہا ہے میں نے کہا ماری صبح کی نماز کے بعد صورت فاتحہ بسم اللہ میں لاکے ایک تاری بار پڑے کلو پرنگی تھوڑا ہے میں کہے نہیں بورتے تو اڑی عمر تو ایکنا وظیفہ کافی ہے کہ نہیں تھوڑا ہے میں کس طرح پرسے ہیں بسم اللہ صورت فاتحہ بسم اللہ صورت فاتحہ بسم اللہ صورت فاتحہ میں نے ایک تاری بار پڑھا مجھے پتا ہے ہم نوازی لوگ ہیں دوسری بات کتنا پڑھنا ہے ایک سو اکتالیس بار اور اس کے بعد صورت اخلاص پڑھو ایک سو گیارہ بار کتنی درہا گیارہ بار پڑھ کے سینے پر پھوکو اور جب سونا چاہو اسو پر پڑھو پڑھ کے سینے پر پھوکو بازو پر پھوکو اور مدینہ شیف کی تک رخ کر کے لیٹھ جاؤ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک دیدار ادا بھی کچھ دنوں کے بعد نبی پاک اپنا دیدار ادا فرما دیں گے تو میں یہ خیرات کی طور پر یہ بات کرتا ہوں کہ جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں وہ سب نبی پاک کے غراموں کے لیے بہتر سمجھتا ہوں اور چکر ہے اللہ خاہ کہ دل اینہ بغض اور تکبر سے خالی ہے اور اس لیے مزہی 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 ہے اور یہی سبق میں آپ کو بھی دے رہا ہوں یہی سبق آپ کو دے رہا ہوں اس کی طرف چلے اور یہ مضمون عدورہ ادھرات میں ایک دخ главہ پھیر ہوں گا ایک دخ ligوں میں پھیر ہوں گا لیکن اس وقت تک نہیں ہوں گا جب تک انیس تاریخ نہ بزر جائے اور میں دیکھوں گا آپ کتنے لوگ آ رہے ہیں اللہ ماہ شایخ ربانی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہاں آنا ہے آو گے نا ضرور آنا ہے لیکن پہنچو دس بجے ناشتہ وہاں کر رہے ناشتے کے لئے چار چیزیں ہمیں انتظار کی ہوئی چار میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کیا کیا ہے اوہ جی پرسو آ رہے ہیں چار چیزیں پہنچو بھی شامل کرنا ساتھیوں کا مال ہے اللہ کا مال ہے ساتھیوں کے پاس ہے وہ دیتے ہیں میں واپس نبی پاک کے ذات پر خوروان کر دیتا ہوں اور نبی پاک کے مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں آپ سب نبی پاک کے غلام اور نبی پاک کے مہمانیں اس دن اس میدان کو نبی پاک کے ذکر سے سجاؤ اور غیر قوم کو یہ بتاؤ کہ نبی پاک کے جتنے غلامیں جسم کا سودا کر سکتے ہیں ایمان اور دل کا سودا نہیں کر سکتے ہیں اور اس نے نہ ہوتا کہ ہم گستاخان رسول کو عملہ لیے بتائیں اور ہر ایک کو میں کہتا ہوں کہ مت دیکھو کہ اس کا کیا کس طرح نوال پڑتا ہے یہ کس طرح پڑتا ہے وہ کیا کہتا ہے فروعات میں جو اختلاف ہے ہوتا رہے عقائد میں جو موٹے موٹے ہینم باتیں اس میں اختلاف نہیں چاہیے چھوٹی موٹی باتیں انہی چاہیے داڑی کتنی لبی ہو ہو نہ ہو یہ کوئی اختلاف کی بات ہے جنرل لگانا چاہیے قبروں پر کہ نہیں قبروں پر جانا چاہیے کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں کہ جس سے ایمان میں خلال آئے یہ فائدہ کی باتیں کسی کو نہیں سمجھاتی نہ جائے جس کو سمجھا گئی وہ جائے لیکن باہر کے یہ فروش چیزیں پہ ایک آدمی مسجد میں گیا تو وہاں دیکھا کہ سارے لوگ اللہ اکبر آج انہوں نے نیلے چھوڑ دی انہوں نے کہا یہ کہ تماشا ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہے انہوں نے نماز چھوڑ دی وہ دوسری مسجد میں گئے انہوں نے کہا اللہ اکبر یہاں آتھ باندے یہ بھی عجیب ہے تیسری میں گیا اس نے یہاں باندے چوتھی مسجد میں گیا اس نے کہا اللہ اکبر آپ نے نہیں دیکھا ہوئے دیکھیں اس طرح دیکھیں یہ پھانچی دے نشانے اللہ اکبر اس حلمی نے حیرت کہا جائے کہ یہ کیسے اس پھر گیا ایک مسجد میں اس نے چار رکعات نماز اشہ اللہ اکبر آتھ ہی آمان لوگ دیشنے کے میں یہ کیا اشہ ہے دیکھو کنا مذہب ہے ملک دے رہنے والا ہے کون ہے یہ اس نے کہا یہ کیا کرتے ہو اس نے کہا کیا کروں اتھوں کام شروع ہے باروں میں کہا جتے پر جینے آتھ رکھو لیکن نبی پار تھی بارگاہ میں حقیدت کے لے کر پہنچو جو مرضی کرو مگر نبی پار کی محبوب نہ قربان ہو جائے اور وہ بڑا چلوز لے کے آنا اور ذکر کرتے آنا اور وہاں ناشتہ کر کے آپ نے چلوز کی شکل میں میدان میں جانا ہے وہاں دو شاہ موٹی باتیں ہوں گی حقمت کی باتیں عزت کی باتیں عزمت کی باتیں نبی پارک کی رحمت کا رخ پھیرنے کے لیے خونسورت التجائیں منا جاتے ہوئیں نبی پارک کا رخ ہو جائے تو خدا ادھر ہی رخ کر دیتا ہے نبی پارک راضی ہو جائیں تو خدا راضی انہیں دیر لگتی ہی نہیں خدا کو منانا ہو تو پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو میں اس لیے یہ سب کچھ بتاتا ہوں کہ جو کچھ ملے گا اسی بارگاہ سے اصل رسول بندگی استاج ور کی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين